بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی پائلٹ نے جان بوجھ کر پلین کو کریش کیا ہو جی ہاں سال 2015 میں جرمنی کے پائلٹ نے جان بوجھ کر ایک پلین کو 144 مسافروں کے ساتھ کر دیا تھا اس جہاز میں موجود سبھی مسافر اس پلین کریش میں مارے گئے پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک پائلٹ کو جہاز یا جہاز میں موجود مسافروں سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اس پلین کریش نے ہزاروں سوال کھڑے کر دیئے کوئی کہہ رہا تھا کہ ضرور اس پائلٹ کو کوئی اور مجبور کر رہا تھا یہ سب کرنے کے لیے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ پائلٹ کسی غیر ملکی تنظیم کا حصہ ہوگا اور وہ شروع سے ہی یہ پلین کریش کرنے کی غرص سے اس ائرلائن کمپنی میں آیا تھا کئی مہینوں تک اس پلین کریش کی انویسٹیگیشن چلتی رہی اور چار مہینے بعد اس پلین کریش کی اصل وجہ جان کر پوری دنیا حیران رہ گئی چوبیس مارس دوہزار پندرہ کو جرمن ونگز کی فلائٹ نائن فائیو ٹو فائیو باسسلونہ کی ایلپرٹ ائرپورٹ سے اڑان بھرتی ہے یہ پرواز جرمنی جا رہی تھی اس کا کل سفر تقریباً تین گھنٹے کا ہونا تھا آغاز میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا سب مسافر اس سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور جہاز بھی اپنی انچائی پر پہنچ چکا تھا تیس منٹ کے سفر کے بعد جہاز کے کیپٹن نے محسوس کیا کہ اس کا کو پائلٹ اینڈریوز لیو بیٹس کچھ عجیب حرکتیں کر رہا ہے جیسے بلا ضرورت کوکپیٹ سے باہر جانا ایک ہی بات بار بار پوچھنا وغیرہ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ اس دن اینڈریوز اے ہوسٹس سے بھی بتتمیزی کر رہا تھا اس وجہ سے فلائٹ کا عجیب سا ماحول بن گیا لیکن ڈیویڈ کو سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی بات تو ضرور ہے جو اینڈریوز ان سے چھپا رہا ہے ورنہ آج سے پہلے اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کی تھی اور نہ ایسا رویہ اپنایا تھا خیر ڈیویڈ نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اپنی فلائٹ پر فوکس کیا اسی دوران کیپٹن ڈیویڈ اپنی سیڑ سے اٹھا اور اینڈریوز سے کہنے لگا وہ واش روم جا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے فلائٹ کو تم سنبھال لینا ڈیویڈ واش روم گیا اور جیسے ہی واپس آنے کے بعد اس نے کوکپٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لوگ تھا ڈیویڈ نے کوکپٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا اینڈریوز کو آواز لگائی پر اندر سے کوئی جواب نہ ملا کئی منٹوں تک اس نے دروازہ کھٹ کٹ آیا اینڈریوز کو آوازیں لگائیں مسلسل آوازیں دینے کے بعد بھی کوکپٹ میں سے کوئی جواب نہ آیا ڈیویڈ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اینڈریوز دروازہ کیوں نہیں کھول رہا آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے اتنے میں سب کو محسوس ہوا کہ جہاز نے اپنا رک نیچے کی طرف کر لیا ہے اور جہاز تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھ کر پورا جہاز رونے اور چینکنے کی آوازوں سے گھونج اٹھا اور اینڈریوز کو آوازیں دیتا رہا پلیز دروازہ کھول دو ورنہ ہم سب مارے جائیں گے پر اب بھی اندر سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا اس وقت جہاز پہاڑوں والے ایریا سے گزر رہا تھا اور جہاز اتنا نیچے آ جگا تھا کہ نیچے کی پہاڑیاں سب کو بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی جہاز کو اتنا نیچے دیکھ کر سب کو کلیرلی اپنی موت دکھائی دے رہی تھی اور کیپٹن ڈیویڈ بھی کوکپٹ کے دروازے کے پاس بیٹھ کر مسلسل ایک ہی آواز دے رہا تھا کہ پلیز دروازہ کھول دو ورنہ ہم سب مر جائیں گے اینڈریوز نے دروازہ نہیں کھولا اور جہاز ایک پہاڑی سے ٹکلا کر تباہ ہو گیا اس پرواز میں موجود ایک بھی مسافر زندہ نہیں بچا اس پلین کریش نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا میڈیا، نیوز پیپرز اور ہر جگہ لوگوں نے توراں توراں کی باتیں بنانا شروع کر دیں پر کسی کو بھی اگزیکٹلی سمجھ نہیں آیا کہ آخر اینڈریوز نے ایسا کیوں کیا تھا جہاز میں موجود ریڈ باکس یعنی کوکپٹ وائس ریکارڈر کی ریکارڈنگ چیک کی گئی اینڈریوز کے گھر کی تلاشی لی گئی اور آخر کار چار مہینے کی چھانبین کے بعد انویسٹیگیشن ٹیم نے پوری دنیا کے سامنے اصل حقائق رکھ دیئے دراصل اینڈریوز ایک بہت اچھا پائلٹ تھا نہ اس کا کسی تنظیم سے تعلق تھا اور نہ ہی کسی کے کہنے پر اس نے پلین کریش کیا تھا بلکہ اینڈریوز کو بہت وقت سے ایک ذہنی بیماری تھی جس کی وہ مسلسل میڈیسنز بھی لے رہا تھا جس میں اس کو عجیب عجیب خیالات آتے رہتے تھے موڈ ہر وقت غراب رہتا تھا اور آس پاس موجود ہر شخص سے نفرت کرنے لگتا تھا جسمانی طور پر تو اینڈریوز بلکل فٹ تھا اس کے لیے جو فلائٹ سے پہلے پائلٹ کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس میں بھی ہر بار پاس ہو جاتا تھا مگر ذہنی طور پر وہ اس وقت بہت عذیت میں تھا اس دن بھی اس کا موڈ خراب تھا اور وہ ذہنی تناؤ سے گزر رہا تھا اس لیے تنگ آتے ہوئے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے پلین کریش کروایا یہ تھا آج ہی ہماری سچی داستان پر مشتمل ڈوکومنٹری آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے لائف اوکے